موسیقی نمسکار بہت سواغت ہے آپ دیکھ رہے ہیں جے کے لیچ پرائیم ٹائم میں ہوں آپ کے ساتھ ابو حریرہ کل جمہو میں وپکشی دلوں کی بیٹھک ہوئی اور اس بیٹھک میں کئی مددوں پر چرچہ کی گئی اور اس میں تیپ آیا ہے کہ دس اکتوبر کو جمہو میں شانتی پونھ طریقے سے ویرود پردرشن کیا جائے گا جو مانگے ہیں وپکشی دلوں کی ان مانگوں کو لے کر یہ ویرود پردرشن ہوگا خاص طور سے جس طرح سے چناؤں میں دیری ہو رہی ہے اسے لے کر ایک ناراضگی وپکشی دلوں میں ہے اور اسی پر منتھن کیا گیا ہے لیکن دوسری طرف جس طرح سے اپوزیشن ایکجٹ ہو رہا ہے آپس میں یونائٹ ہو رہا ہے تو وہیں بی جے پی کی نظر بھی اپوزیشن کی اس ایکتہ پر ہے اور بی جے پی بھی اس ایکتہ کا جواب دینے کے لیے لگاتار نظر بنائے ہوئے ہیں تو آمنے سامنے ہیں وپکش اور بی جے پی جمہو کشمیر میں آج جے کے لیچ پرائیم ٹائم میں اسی پر ہم چرچہ کریں گے تو کل جمہو میں وپکشی دلوں کے بیٹھک ہوئی جس میں یہ جمہو کشمیر کے موجودہ حالات پر چرچہ ہوئی اس بیٹھک میں یہ بھی تیپ آیا کہ دس اکتوبر کو جمہو میں سرکار کے خلاف دھرنا پردرشن کیا جائے گا وپکش کی بیٹھک پر بی جے پی کی بھی نظر تھی اور اب بی جے پی اور وپکش کے بیچ دس اکتوبر کو سرکار کے خلاف ہونے والا دھرنا پردرشن پر سیاست بھی گرما گئی ہے بی جے پی کا کہنا ہے کہ وپکشی دل جمہو کشمیر میں شانتی اور وکاس کو لے کر چنتی تھے جبکہ جمہو کشمیر میں لگاتار تیزی سے وکاس ہو رہا ہے اور اس دھرنا پردرشن کے بعد کیونکہ کل اپوزیشن پارٹیوں نے بیٹھک کی تھی اور اس میں یہ تیہ کیا تھا کہ دس اکتوبر کو وپکش اپنی مانگو کو لے کر چناو کو لے کر اور جو حالات ہیں موجودہ جمہو کشمیر میں ان حالات پر جمہو میں دس اکتوبر کو ورود پردرشن کیا جائے گا تو دوسری طرف اب بی جے پی بھی تیار ہے اور بی جے پی بھی کہہ رہی ہے کہ دراصل جمہو کشمیر کے ترقی جو ہے یہ وپکش سے حضم نہیں ہو رہی ہے آج اسی پر ہم چرچہ کریں گے بہت خاص مہمان میرے ساتھ جڑنا ہے بہت جلدی اپنے مہمانوں کا آپ سے انٹروڈکشن بھی کرا دیتا ہوں میرے ساتھ ٹی ایس باجوا جی ہیں جو کی فارمر ایم پی ہیں کانگریس سے میرے ساتھ ورندر سنگھ سونو جی ہیں جو کی سپوکس پرسن ہے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے وہ بھی ہمارے ساتھ اس چرچہ میں جڑے ہوئے کچھ دیر میں بی جے پی اور ڈی پی ای پی کے سپوکس پرسن بھی اس چرچہ میں ہمارے ساتھ جڑیں گے ٹی ایس باجوا جی اور ورندر سنگھ سونو جی آپ دونوں کا بہت سواگت ہے جے کل ایس پرائیم ٹائم میں میں سب سے پہلے ورندر سنگھ سونو جی آپ سے ہی شروعات کرنا چاہوں گا بہت شارٹ میں بلکل سیدھا سیدھا آپ کا جواب ورندر سنگھ سونو جی کی کل جو بیٹھک ہوئی اس بیٹھک کو بھی جے پی کہہ رہی ہے کہ یہ صرف وقت کی بربادی ہے اور اپوزیشن سے جمبو کشمیر کی ڈیولپمنٹ ترقی نہیں دیکھی جا رہی ہے کہ بات ایسی ہے کہ ہمیں تو یہ سمی نیارہ کی بارتی جنتہ پارٹی کو پریشانی کیا ہے اس کی سٹیٹ یونٹ کی آج جو میں نے پریس کانفرنس دیکھی ہے ان کے جو پردیشیں دیکھشیں ہیں ماننی شریع رویندر رہنہ صاحب جس طریقے سے پریس کانفرنس میں ان کی فرسٹریشن تھی بھی ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اگر ہم اپوزیشن پارٹیاں کٹھے ہو کے درنا لگا رہے ہیں یا پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بی جے پی کو پریشانی کہاں ہیں ایک طرف سے تو یہ کہتے ہیں جن کے کہنے سے ہمارا وجود نہیں ہے اگر ہمارا وجود نہیں ہے تو ہمیں کرنے دیجئے نہیں درنا پردرشن آپ کو تنگی کیا ہے اس میں آپ کو پریشانی کیا ہے دوسرا ہمارا جو پروٹیسٹ ہے بھئی واقعہ میں یہ ترقی جو ہے وہ بارتی جنتہ پارٹی کی ہوئی ہے ہم اس کے خلاف ہیں بھئی ان کے پاس عالی شاندار دفتر بن گئے ان کے پیزول دیتا تھے دنوں دن وہ پچاس ہزار کا کام شروع کر کے پانچ پانچ کروڑ تک پہنچ گئے ایک سال میں ایسی کون سی مشینن کے پاس تھی دوسری بات بھئی آج ہم تو جو ترنا نگانا چاہتے ہیں وہ دیش کو پریشانی ہے یہ کہیے نا ورندر سنگھ سونو جی بی جے پی کے لیڈروں کی ترقی سے پریشانی ہے بی جے پی کے لیڈر جو جمہو کشمیر کو لوٹ رہے ہیں ہمیں ان سے پریشانی ہے جو جمہو کشمیر کے جوہوں کی نوکریاں جو لوٹ رہے ہیں ہمیں ان سے پریشانی ہے جو ہمارے رسورسز کی لوٹ کر رہے ہیں ہمیں ان سے پریشانی ہے جو ہمارا بار کے لوگوں کو بیچ رہے ہیں ہمیں آپ بتائیے آپ اگر جمہو کشمیر میں واقعہ آپ نے جمہو کشمیر میں وقاس کروایا ہے اگر جمہو کشمیر میں وقاس کی آپ نے ندیاں بہا دی ہیں تو جو منصبل ایکشن سے کیوں باگ گئے ہو میرے بھائی پنچیت الیکشن سے کیوں باگ گئے ہو میرے بھائی کون سا بانہ لے کے آپ نے یہ منصفل الیکشن ڈیفر کیا اگر آپ نے بھی کاس کرایا ہے تو آپ کو ڈر کس چیز کا یہ تو کہتے ہیں ہمارا وجود نہیں ہے تو پھر یہ باردی جنتر پارٹی کس سے ڈر رہی ہے کیوں باگ رہی ہے اور باقی بات نہیں پروٹیسٹ کی پروٹیسٹ جو ہے دیش کے سویدان کو بچانے کے لیے ہے جس طریقے سے انکانسٹیوشنل طریقے سے جمہو کشمیر میں کہا پورے دیش میں میں بات جمہو کشمیر کی کروں مجھے بتائیے جہاں کون سا سویدان چل رہا ہے تین لوگ جمہو کشمیر کو چلا رہے ہیں جمہو کشمیر کے جو الجی صاحب ہے ان کا ایک اڈوائزر ہے جو پوری کیمنٹ کی پاورے لے کے مجھے بتائیے جمہو کشمیر کا بھلا کہاں سے ہوگا عام آدمی کی سنوائی نہیں ہے عام آدمی کی کوئی سنتا نہیں افصل شاہی راج ہے بیروکریسی راج ہے اور کرپشن سب سے چرم سیمہ پر ہے یہ میں نہیں کہہ رہا سرکار کا ایک سینر محصہی ہے بیجی پی سپوکس پرسن جوڑے گے تو ان سے جواب لیا جائے گا یہ تیرہ آزار کروڑ کا گپلا ہوا ہے چھیک ہے ورندر سنگھ سونو جی تو مجھے بتائیے ان کو پریشانی کیا ہے ہمیں درنا کرنے دیجئے نا بلکل ورندر سنگھ سونو جی دیکھیں میرے ساتھ آجے بھارتی جی ایک سیمیل سیم بیجی پی کے سپوکس پرسن ہے جمہو کشمیر بیجی پی کے وہ بھی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں اور جو سوال آپ نے ورندر سنگھ سونو جی اٹھایا انس کا جواب بھی لیا جائے گا آجے بھارتی جی آپ کو بہت سواگت ہے جیکیل ایچ پرائیم ٹائم میں میں ٹی ایس باجوا جی آپ کے پاس آنا چاہوں گا باجوا جی آج رویندر رہنا جی نے پریس کانفرنس کی اور سیدھے سیدھے انہوں نے اپوزیشن کی اس بیٹھک پر نشانہ سادھا انہوں نے اپوزیشن پارٹیوں پر نشانہ سادھا اور کہا کہ جمہو کشمیر کے خلاف شڑینت رچہ جا رہا ہے وپکش کے ذریعے دیکھئے جو دس طریق کو ہم نے رکھا آل پارٹی جو ہے انہوں نے ایک پروٹسٹ رکھا ہے تو میں بارتی جنتہ پارٹی سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا ہندو ساہ میں پہلی بار یہ پروٹسٹ ہو رہا ہے اس سے پہلے کبھی بی جے پی نے پروٹسٹ نہیں کیا تھا جس بات کہتے تھے بہت ہوئی منگائی اب کی بار بی جے پی سرکار بہت ہوئی منگائی اب کی بار مودی سرکار تو کیا وہ پروٹسٹ نہیں کرتے تھے یہ تو ہمارا فنڈامیٹل رائٹ ہے ہمیں جو سویدان نے ہمیں جو یہ رائٹ دیا ہے فنڈامیٹل رائٹ ہے ہمارا جب جو کوئی بھی راجہ ہو جو کوئی بھی چیم میسٹر ہو جب وہ جنتہ کے آن دیکھی کرے تو جنتہ کے پاس جی رائٹ ہے جی فنڈامیٹل رائٹ ہے کہ بی دوڑ بیپنز ہم پروٹسٹ کر سکتے ہیں اور اپنی جو سمسیاں ہے چاہے گریب ہو چاہے ٹرانسپورٹر ہو چاہے مجھور ہو چاہے ہمارے نو جو پڑے لکھے ہیں ان کی سمسیاں ہو جا انڈرسٹری کی سمسیاں ہو جا لال انڈر کی سمسیاں ہو جا کریپشن کی سمسیاں ہو ہم کوئی بھی سمسیاں جو ہے اس کو اجاگر کر سکتے ہیں اس لئے ہم نے دستری کو رکھا ہے تو انہوں کو کون سی پریشانی ہے اگر انہوں نے جمہو کشمی نے بہت کام کیا یہ کہتے ہیں ہم نے جب سے آرٹیکل سی سیون کیرو عواز کیا ہے اس کے بعد جمہو کشمی میں بہت ترقی کیا ہم نے بہت بھیکاس کیا ہم نے جمہو کشمی کو ہم نے بہت زیادہ نو جوانے کو ارزگار دیئے ہیں اور اگر انہوں نے سب کو کیا اگر انہوں نے بھی سوال اٹھایا اور باجوہ جی آپ بھی سوال اٹھا رہے ہیں میں اجے اجے بھارتی جی کیونکہ دس تاریخ کو ویروہ پردرشن ویپکش کرے گا جمہو میں کل کی بیٹھک میں یہ تیہ ہوا ہے اور جس طرح سے یہاں پر باجوہ جی نے اور ورنیدر سنگھ سونو جی نے کہا کہ اس سے پہلے بھی ویروہ پردرشن ہوتے رہے ہیں پھر بیجے پیس ویروہ پردرشن کو لے کر چنٹت کیوں ہیں پریشانی کیا ہے اس میں بیجے پی کس نے کہا آپ کو چنٹت ہے بیجے پی بالکل چنٹت نہیں بلکہ بیجے پی اس میں جو دبل سٹینڈلس ہیں ان کے جو دبل فیسڈنس ہیں اس کو ایکس وز کر رہی ہے لوگوں کے سامنے لا رہی ہے بیجے پی کہہ رہے ہیں لوگوں سے کہ دیکھیں کبھی والمی کیوں کے لیے انہوں نے پردرشن نہیں کیا کبھی انہوں نے جو ویسٹ پارک ریفیوجز کے لیے انہوں نے کبھی یہ نہیں کیا کبھی جمہور کشمیر کی گریب عوام کے لیے نہیں کیا کس لے کیا اپنی کرسی کے لے کر رہے ہیں دیکھیں یہ ہمیشہ چلاتے رہے ہیں باہر سے باہر سے آج ہی یہاں پر ایک روہنگیا کے خلاف جن کو دو مسائل ملا ہے یہ اس کو باہر والا بتانے میں ہچک جاتے ہیں اس کے اوپر یہ کومنٹ نہیں کرتے ہیں دوسری بات جو مجھے بہت اہم لگتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے یہ جو کل کی میٹنگ ہوئی ہے یہ پردرشن میں بھی دو چیزیں بلکل صاف کر کے آئیے ایک یہ کشمیر میں کرنے ہی پا رہے ہیں کیونکہ ان کو معلوم ہے شریف نگر کے لوگ ہمارے ساتھ ہے نہیں اس لئے جمعوں میں ٹرائی کر رہے ہیں ایک تو یہ سیدھا سیدھا اس میں سے نکل کر آتا ہے دوسری بات انہوں نے جو پہلے کبھی گھبکار ایلائنس بنایا تھا اس کو ڈراب کر کے اب یہ نئے نام کے ساتھ آ رہے ہیں تو ان کی کونفیڈنس ان کی سیدھا مرندر سکھونو جی ویپاکش کا ڈبل اس سینڈرڈ ہے یہ جس طرح سے بیجیپی الزام لگا رہی ہے کہ آپ کشمیر میں ویروت کرنے ہی پا رہے ہیں آپ جمعوں میں وہ ویروت پردرشن کرنے جا رہے ہیں آپ نے رفائیوں کے لیے والمیکی کے لیے غریبوں کے لیے آواز نہیں اٹھائی اپنی کرسی بچانے کے لیے ویروت پردرشن کر رہا ہے مجھے ایک بات بتائیے کہ دس طریقوں ویروت پردرشن کر کے گیاران طریقوں کون سی کرسیوں میں ملنے والی ہے پہلے مجھے یہ بات بتا دیجئے چناو آپ جمعوں کشمیر میں کروانا نہیں چاہتے کرسی تو چناو کے بعد ملے گی نا ہم جمعوں کے لوگوں کی اگر بات کرنا چاہتے ہیں تو میرے بھائی بات تھی تھی آپ کو تنگی کیا ہے مجھے ایک بات بتائیے آپ کی پارٹی کا جنمی پردرشنوں سے ہوا ہے آپ نے ساری عمر پردرشن کیے ہیں آج آپ کو دوسرے کا پردرشن اچھا کیوں نہیں لگتا میں نے پہلے بھی کہہ دیا ہماری لڑائی یہ ہے کہ جمعوں کشمیر سویدان کے احساس چناو آپ ہمارے رسورسز کو لوٹ رہے ہیں آپ ہمارے کاروپار کو لوٹ رہے ہیں آپ نے ہمارے نوجوانوں کی نوکنیاں لوٹی ہیں آپ باہر کی باہر انہوں نے کہا رہنگیوں کو دومو سائل مل گیا بھئی ایڈمیسٹریشن آپ کی ہے آپ کیوں دے رہے دومو سائل ہمیں بتائیے پہلے میں تو کہتا ہوں اس کے لیے آپ کو جوابیں بننا چاہیے آپ نے ان کی اوپر سیاست کی آپ کہتے ہیں اس کا مطلب آپ لوگ جمہو کشمیر کی ڈیموگرافی کو چینج کرنا چاہتے ہو اگر آپ چینل پر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ کو دومو سائل لائے آجے بھارتی جی جواب دیئے وہ آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں نام بڑے اور درشن چھوٹے آپ لوگوں نے جمہو کشمیر کو تواہ کرتے ہیں اور آج آپ کے بھو سے سج بار نہیں کر رہا ہے میں آپ کے یہ پوچھنا چاہتا ہوں آجے بھارتی جی دیکھیں پہلے میری بات سج لیجئے دونوں لوگ کیونکہ آپ لوگ جڑے ہوئے ہیں دونوں لوگ ایک ساتھ نہیں بول پائیں گے سوڈے سب سونو جی چھپ ہو گئے جلدی سے آجے بھارتی جی آپ جواب دے دیئے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے جو فاؤنڈر تھے منہو مبتی محمد سعید صاحب جب وہ ایٹی سیکس میں کانگریس کے پریزنٹ تھے جموگرافی چینج انہوں نے لاغو کر دیا کشمیر سے مائنورٹیز کو ختم کر کے وہ تو اس کے پرسپٹر تھے بیجے پی ساتھ رہی ہے پیڈی پی کے بیجے پی پی کے ساتھ رہ چکی ہے اسے موقع کر دیا جموگرافی تو یہ چینج کر رہے ہیں اور روہنگیوں کے بارے میں بولنگ ہے نہیں ہاں اگر بھارتیہ کوئی آتا ہے تو اس کے خلاف ان کو درد ہو رہا ہے اگر والمیوکیوں کو اور اگر بیسٹ پاک ریجیز کو ستر سال سے یہاں رہ رہے ہیں اگر ان کو دو میسائل مل رہا ہے ان کو تکلیپ ہو رہی ہے ان کے پیٹ میں کھنے دو رہا ہے پرگٹ کلنگ کیوں پرگٹ کلنگ کیوں پرگٹ کلنگ کیوں ہمیں نہیں ہیں یہ آپ کا دورہ سٹنڈرم نہیں چاڑ پائے گا بھارتی جی جمو کشمیر کی جنتہ آپ سے جواب مانگتی ہے اس کو جواب دیشتی ہے جواب سے باہر باجت کرتی ہے آپ ساسی پہ جاتے ہو نبی پہ جاتے ہو بھارتی جی کو اب بولنے دیجئے جی دیکھیں کئی سوال اٹھا ہے وریندر سنگھ سوڑوں نے کئی سوال اٹھا ہے آجے بھارتی جی میں کہہ رہا ہوں انہوں نے سب سے بڑا سوال اٹھایا ڈیموگرافی کی چینج کا میں کہہ رہا ہوں ایٹی سٹکی سے نائنٹی میں جو کشمیر میں ہوا جس وقت ان کے مفتی محمد صحیح صاحب کوم منسٹر تھے وہ پہلے ایٹی سٹکی سے کانگریس کے پریزیدنٹ دیموگرافی کی چینج کرنے والے وہ تھے کی نہیں تھے یہ ان کو اس میں ہاں کر رہے ہیں کی نہیں کر رہے ہیں اس کو جواب دیکھا رہے ہیں کشمیر سے منورٹیز کو ختم کر کے باہر کر رہے ہیں میں باجوہ جی آپ کے پاس آنا چاہوں گا جو سوال یہاں پر بی جے پی نے اٹھایا اور آج رویندر رہنا جی نے بھی اپنی پی سی میں یہ سوال اٹھایا کہ اپوزیشن اس وقت کہا تھا اپوزیشن نے اس وقت کیوں ویروت پردرشن نہیں کیا جب جمہو کشمیر میں جب جمہو کشمیر کے حالات خراب تھے جب لوگ یہاں پر مارے جا رہے تھے جب یہاں پر پتھر بازی ہو رہی تھی جب یہاں پر پتھر بازی ہو رہی تھی جب یہاں پر آتنگ بات چرم پر تھا اس وقت ویپاکش کا ویروت پردرشن کہا تھا باجوازی پتھر بازی ہو رہی تھی اس وقت سطح میں یہ تھے پی ٹی پی کے ساتھ سطح میں تھے بی جے پی کی سطح میں اس وقت سکار تھے اور یہ بات پر کہتے ہیں ملتی مفض سردے ایٹی نائن میں ہوم میرس نے پڑھا ہے اور اس کے بعد آپ کی سپورٹ تھی بی جے بی کی سپورٹ تھی اس وقت لفرنڈ کے ساتھ بی پی سنگی پرائی میرس نے تھے اس وقت کشمیری پردتوں کو وہاں سے نکالا گیا اس کے لئے آپ جمعے بات ہیں آپ نے اسے کیوں رسائن دیا آپ جب بی پی سنگی نائنٹی میں مندر تمشنز آیا اس کے اوپر آپ نے جائن دیا دیا اور جب کشمیری پردتوں کو کشمیر سے بغایا گیا اس پاس آپ کے بالبوتر پر سکال دیا آپ نے کیوں رسائن دیا آپ کھیکتیں پڑھ گئے جمعہ کشمیر پر جمعہ کشمیر کو آپ نے تباہ بلواز کر دیا جمعہ کچھ نہیں بجا آپ نے جمعہ کسٹیڑ کو کیوں بنایا کیا کارزا یوٹی بنانے گا اجیے بھارتی کی جواب دے رہے سکر کلویس کا ایریا آپ سے باپ کسٹیہ ام نے یہاں سکر یوٹی بنانے گا یہاں پر سکتے آم شروع ہوا آپ جوڑ ہو ہوتے ہیں آپ نے کیے کہا پھر نو سال میں باجوہ جی سو لیجے آجے بھارتی جواب دے رہے ہیں باجوہ جی سو لیجے آجے بھارتی کی جواب دے رہے ہیں دیکھیں ایک ایٹی جو آگر کرکٹ میٹ میں جو بھوال ہوا وہ کب ہوا تھا ایٹی سکھی میں ایٹی سکھی سے لے کر ایٹی نائن میں جب پرائی میسٹر راجیو گاندی تھے تب ہی آگر کتلگارت شروع ہوا تو دہ سبتمبر کو بتا رہا ہوں تو دہ سبتمبر ایٹی نائن کو کون تھے پرائی میسٹر چلی ٹھیک ہے پرانی داستان میں مت جائیے پرانی اسٹوری مت سنائیے نہیں نہیں ٹھیک ہے باجوہ جی بات ہو گئی باجوہ جی بات ہو گئی باجوہ سر باجوہ سر سر بات ہو گئی دیکھیں سب کے پاس مجھے ایک ایک کر کے جانا ہے سب کے پاس مجھے جانا ہے اور بیچاروں کی ڈیبیٹ پر ہی ہم رہے جو ایشو ہے میں آجے آجے بھارتی جی کیا جس طرح سے آج رویندر رہنہ جی نے پریس کانفرنس کی ہے اپوزیشن پر نوہ نے نشانہ سادھا ہے تو ایسے میں کیا بی جی پی کے ہاتھا شہ سامنے نہیں آ رہی ہے بی جی پی پریشان لگ رہی ہے ویپکش کے ایک ساتھ آنے سے بلکو نہیں ہے باجوہ جی بات ہو گئی ہے باجوہ جی کا آڈیو ڈاؤن کر دیئے تھوڑا سجی آجے بھارتی یہ جواب دیجئے جموکریسی میں بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس یہ رائٹ ہے کہ لوگوں کو ایجگیٹ کرے ہم لوگوں کو یاد دلا رہے ہیں کہ ستر سال سے جب ویسٹ پاکستان ریپو جی یہاں پر تھے یہ پارٹییاں سرکاروں میں تھی انہوں نے ان کے ساتھ کیا کیا کبھی بھی ان کی آواز نہیں اٹھائی جب والمکیوں کو انہوں نے پنجاب امرین سر اور باقی علاقوں سے لیا ان کو یہاں پر رکھا ان سے کام لیا ان کے بارے میں کبھی ایک بات نہیں کری تب یہ سرکاروں میں ہوا کرتے تھے ہم لوگوں کو یہ یاد دلا رہے ہیں ہم یاد دلا رہے ہیں جب سرکار چناؤں نہیں کرا رہی ہے اپوزیشن کا کہنا ہے بھارتی جی کہ جب کیندر سرکار چناؤں نہیں کرا رہی ہے ہماری آواز نہیں سنی جا رہی ہے تو ہم اپنی آواز سنانے کے لیے ویرود پردرشن کریں گے سڑکوں پر اتریں گے اور شانتی پور ویرود پردرشن کیا جائے گا تب ہو سکتا ہے کیندر سرکار سنیں نہیں بلکل ہمیں اس میں کوئی اوبٹیکشن کس نے کیا ہم میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں پہلے تو جب چناؤں ہوا تب انہوں نے بائیکوٹ کیا تب یہ چناؤں سے بھاگے خاص کر میں پیڈی پی کے دوست اپنے سونو جی کو یاد دلانا چاہتا ہوں کس نے کینسل کر دیا بجی پی چناؤں چاہ رہی ہے نا آپ لوگ تو چناؤں چاہ رہے ہیں بجی پی چناؤں چاہ رہی کہ جل سے جل چناؤں اپوزیشن کس آواز میں آواز کیوں نہیں ملا رہی ہے بجی پی نہیں وہ تو یہ تو ان کو کہنا پڑے گا نا کہ یہ تو جو انٹیچبلٹی والی راجنی تھی یہ کر رہے ہیں یہ آزاد صاحب کو کچھ اور کہہ کر الگ کر رہے ہیں انہیں کے ساتھ جو پہلے پی ایجی ڈی میں تھے ایسے سجاب گلی لوں کو باجوہ جی سن لیجی آپ جی جی جواب تو سن لیجی باجوہ جی میری آواز آ رہی ہے آپ تک میری آواز آ رہی ہے باجوہ جی باجوہ جی میری آواز آ رہی ہے میں کہہ رہا ہوں سر سن لیجیے جو بات آپ نے رکھی اس کا جواب بھی تو سن لیجیے ڈیبیٹ میں کئی پینلیسٹ ہیں ڈیبیٹ میں کئی وقتہ ہیں چلی ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں ٹھیک ہے میں ورندر سنگھ سونو جی آپ کے پاس آنا چاہوں گا ورندر جی سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ بیجے بھی بار بار یہ ہی کہہ رہی ہے کہ آج وپکشی پارٹیوں کو کیونکہ چناؤں نہیں ہو رہا ہے وپکشی پارٹیوں کی کہیں کوئی حیثیت نہیں ہے اس وجہ سے اب انہیں لگ رہا ہے کہ ورندر سنگھ سونو جی باجو جی سن لیجے بات ایسے بات ایسے ہے کہ اگر اپوزیشن کی پارٹیاں کٹھے ہو کے پروٹیسٹ کرتی ہیں تو بی جے پی کو تنگی کیا ہے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جمہو کشمیر میں بہت کام کیا ہے وکاس کی ندیاں بہائی ہیں تو ہمارا وجود نہیں ہے یہ کہتے ہیں تو بھی اگر ہمارا وجود نہیں ہے تو ہمارے ساتھ کوئی آئے گا نہیں تو آپ کو چنتہ کرنے کی ضرورتی نہیں آپ رام سے بیٹھئے ہمیں بھی کر کے دیکھ لیڈی دیجئے آپ کو چنتہ اس چیز کی ہے کہ یہ سمیتے ہیں کہ آج جمہو میں ہزاروں لوگ اس پروٹیسٹ میں جائیں گے جب جمہو میں اپوزیشن کے پروٹیسٹ میں لوگ جائیں گے تو جو بارتی جنتہ پارٹی پورے دیش میں دکھانا چاہتی ہے کہ تین سو ستر پینتی سے توڑنے کے بعد جمہو خوش ہے تو جب وہ لوگوں میں جائے گا تو ان کو پرشانی ہو جائے گی میں کہتا ہوں اگر انہوں نے بہت کام کی ہیں جیسے یہ کہتے ہیں انہوں نے یقاس کی ندیان بہا دی ہیں جیسے بھئی نہیں ہیں یہ کہتے ہیں تو بھئی آپ منسپل الیکشن سے کیوں باگے ہیں بھئی اس کا جواب تو پوچھیں گے آپ الیکٹڈ گورنمنٹ بننے نہیں دینا چاہتے بات آپ جمہویت کی کرتے ہیں اور جو ہاؤس ایک ہمارا ہے اس کا چناؤہ آپ نہیں کرانا چاہتے دوسری بات یہاں یہ ہے کہ میں بی جے پی کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دعا دیتے ہیں جینے کی لیکن دعا دیتے ہیں مرنے کی آپ جبوریت کی بات تو کیجئے آپ لوگوں نے اس ڈیموکرٹک سیٹ اپ کو تباہ کر دیا آج میں بتاہیے جو بھارتی کیسے کا جواب لوں گا لیکن اس بیچے ہمارے ساتھ سلمان نظامی صاحب چیف اسپورکس پرسن ہے ڈی پی اے پی سے وہ بھی ہمارے ساتھ اس چرچہ میں جڑ چکے ہیں سلمان نظامی صاحب آپ کو بہت سواگت ہے جے کے لیس پرائیم ٹائم میں آج بھارتی جلدی سے بہت چھوٹا سا جواب دیجئے اس کے بعد سلمان نظامی صاحب میں آ رہا ہوں دیکھیں بھارتی جنتہ پارٹی نے ان کے پروگرام کو روکا نہیں ہے نہ اس کا اپوزشن کیا ہے یہ پرسٹ کریں ہم تو صرف یہ کہہ رہی ہے تقریبک تو ہو رہی ہے ہمیں معلومے لوگ ان کو پروکے نہیں لوگ یہاں بھی نہیں آنے والے لیکن ہماری ہے رائٹ ہے کی نہیں کہ چھوڑنا سیدھر کیوں پریسٹ کرتے ہو کیوں کرتے ہو آپ دانے دے لوگوں کے پاس آپ نے کس پاگے جنال کا بائی کارٹ انہوں نے کیا ہم نے نہیں کیا سلمان نظامی صاحب میں آپ کے پاس آ رہا ہوں بات ہوگی بھارتی جی جواب ہو گیا باجوہ جی میں آ رہا ہوں باجوہ جی میں آ رہا ہوں تھوڑا سا سن لیجئے باجوہ جی آ رہا ہوں سن لیجئے سلمان نظامی صاحب دیر سے جڑے ہیں بھونے ہم سن لیتے ہیں سلمان نظامی صاحب جمہو کسپیونٹ میں کل ہم نے دیکھا کہ جمہو میں اپوزیشن ایک چھت کے نیچے بیٹھا حالانکہ اسی اپوزیشن میں کئی اپوزیشن پارٹیاں نہیں تھی جس میں ڈی پی اے پی بھی شامل ہے غلام نبی آزاد صاحب کو اس میں نہیں بلائے گیا اپنی پارٹی کو نہیں بلائے گیا سجاد غریلون کو اور بھی کئی پارٹیاں تھی جنہیں نہیں بلائے گیا لیکن یہ اپوزیشن اب دس تاریخ کو پروٹیس کرنے جا رہا ہے اچھی جاج کرنے جا رہا ہے کس طرح سے اسے دیکھتے ہیں دیکھئے کافی اچھی بات ہے باجوہ جی سن لیجیے میں آ رہا ہوں سوال کروں گا پھر جواب دے دیجئے گا جی میری آواز آ رہی ہے جی جی سلمان نظامی صاحب کنٹینیو کیجئے پلیز یہ کافی اچھی بات ہے کہ دیر لگی ان کو جگنے میں یہ پروٹیس جو ہے الیکشن کروانے کے لیے ہے مجھے لگتا ہے تین سال یہ پروٹیس نہیں کر پائے آرٹیکل تھری سیونٹی کے ہٹنے کے خلاف اور اپوزیشن کے کتنے ایمٹی تھے دیرامی صاحب اپنی میرا انفارمیشن کرنے کی ہے آپ کافی اچھی طریقے سے جھوٹ چیندنوں پر بول رہے ہیں جہاں آپ کو پتہ نہیں جہاں آپ جھوٹ بولنا چاہتے سہلے یہ کن لوگوں کو بٹھایا پہ بات کرنے ٹھیک ہے بات تو پوری ہونے دیجئے ورندر جی میں آ رہا ہوں میں آ رہا ہوں میں آ رہا ہوں مجھے لگ رہا ہے آپ کے کام کی بات ہو رہی باجوہ جی کا تو آڈیو ڈاؤن کر دیجئے میں کئی بار ریکویس کر چکا ہوں وہ خاموش نہیں ہو رہے ہیں شاید میری آواز وہاں تک نہیں پہنچ رہی ہے سلمان نظامی صاحب آپ بات پوری کیجئے دیکھئے آپ نے کہا کہ غلام نبی آزاد صاحب کی پارٹی کو نہیں بلایا گیا میں آپ کو کہوں غلام نبی آزاد صاحب جو ہیں بہت کلین ایمیج والے لیڈر ہیں ان پہ نہ کرکٹ سکیم کا الزام ہے نہ جے کے بینکر سکیم ہے نہ انہوں نے جمہو کشمیر میں لوٹا ہے نہ کرپشن کی ہے بلکہ کام کیا ہے نہ قتل عام کیا ہے نہ پیلٹ چلائیے نہ بلٹ چلائیے نہ ایسٹی ایف کو لیا نہ پی ایسے لیا تو ہم غلام نبی آزاد صاحب کی پارٹی ان داگدار لیٹاؤں کے ساتھ کیوں ہم جڑیں گے آزاد صاحب کو پورے جمہو کشمیر میں لوگ پسند کرتے ہیں ان کی ایک اپنی کریڈیبلٹی ہے ایک ایمیج ہے پہچان ہے اب یہ پارٹیاں اس وقت خاموش تھی پارلیمنٹ میں آج تک پارلیمنٹ میں کوئی بھی ان سی کا ایم پی جو ہے بولا نہیں ترین سو ستر پہ ان پارٹیوں کو تین سال لگے آج پروٹیسٹ کرنے میں تین سال کیوں نہیں پروٹیسٹ کیا جب لینڈ ایوکشن آٹر آیا کہاں تھی ان سی کہاں تھی پی ڈی پی تو سلمان اضافہ صاحب کیا آپ بی جے پی کے ساتھ کھڑے ہیں اگر اپوزیشن کے ساتھ نہیں ہیں کدھر ہے دی پی بی جے پی کے ساتھ بی جے پی کے ساتھ پی ڈی پی نے سرکار بنائی بی جے پی کے ساتھ ان سی نے سرکار بنائی عمر عبداللہ صاحب ان کے بی جی بی کے منتری رہ چکے ہیں مہبوبہ مفتی ان کی چیپ منیشہ رہ چکی ہے آزاد صاحب بی جی بی میں جب جائیں گے تو ہمیں تب لگانا لیکن ہم داگدار نتاؤں کے ساتھ ورندر جن سوڑوں جن کے ہاتھ خونوں سکون اس اپوزیشن پر بھی سوال اٹھ رہے ہیں اس وپکش پر بھی سوال اٹھ رہے ہیں کہ یہ وپکش تو آدھا ادھورا ہے کئی وپکشی پارٹیوں کو آپ نے شامل نہیں کیا بات ایسی ہے کہ میٹنگ اپوزیشن پارٹیوں کی تھی اب یہ بات تھی جنتہ پارٹی کی اے بی اور سی ٹیم ہے اس کو بلانے کا وہاں کیا فیدہ ہے جو بی جی بی کو ساتھ چل رہی ہے ان کے کہنے پر یہ سارے کام کر رہے ہیں وہ کہاں سے اپوزیشن ہوگی جب ہمیں لگے گا یہ اپوزیشن میں ان کو بھی بلانیں گے باقی اپوزیشن کی پارٹی ساریاں تھی سرکار کی شیڈو پارٹیاں ہم ساتھ نہیں رکھیں گے باقی سلمان نظامی صاحب نے کہا آپ نے کہ ہم بہت بڑی شاہ ستری دوی والے ہیں بھئی اگر اجاد صاحب چیف منسٹر بنے نہیں سلمان نظامی نے سلمان نظامی نے یہ بھی سوال اُڈھائے کہ تھی پر یہ اپوزیشن کہا تھا کشمیری پنڈیتوں کو جب نکالا جا رہا تھا یہ اپوزیشن کہا تھا کشمیری پنڈیتوں پر ظلم ہو رہا تھا تو مجھے پوچھے پوچھے کہ ان کی سرکاریں تھی انہوں نے کیا کیا اس وقت مجھے بتائیے میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو رول آپ نے کیا ہے ایک 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 کر دی شرعہ اپنے نہیں آپ تو اندر کمرے کے اندر آپ کی کامزان ہے باجوہ جی سے سوال دیر سے بھول رہے ہیں باجوہ جی تھک گیا ہوں گے باجوہ جی میری آواز آ رہی ہے میں سوال لوں آپ سے سر کنٹینیو ایک تو آپ بیچ میں سر بول رہے تھے تو میں کہہ رہا تھا آپ تھک جائیں گے سر میں یہ کہہ رہا تھا باجوہ بار بار سوال اٹھا رہی ہے کہ کشمیری پنڈیتوں پر جب ظلم ہوا تو ان کو سوقت اپوزیشن کہا تھا کشمیری پنڈیتوں پر جب ظلم ہوا کشمیری پنڈیتوں کو کشمیر واپس لانے کے لیے یہ وپاکش کب پروٹیس کرے گا پہلے آپ ان کو پوچھئے کہ جو بی جی پی بالک کہہ رہے ہیں کشمیری پنڈیتوں کا ٹھیکہ تھا پڑے ہوئے ہیں ان کو پوچھئے جب انیس سو نبی میں ان کو نکالا گیا آپ کہاں تھے آپ کی بی پی سنگ کا ساتھ سکار تھی آپ کے ایٹی فائی میمبر پارلیمنٹ تھے جس نے جنہوں نے سوڑ کی تھی آپ نے اس پر سپورٹ کیوں نہیں بڑھا کی اگر آپ منڈک کمیشن کا اوپر سپورٹ بڑھا کر سکتے ہیں تو کشمیری پنڈیتوں کو جیسے نکالا گیا اپنے سپورٹ بڑھا کرنی تھی ہم کہتے ہیں آپ کشمیری پنڈیتوں کے کیوں نہیں اس وقت سپورٹ بڑھا کی آجے بھارتی جی کانکتی رہے ہیں کانکتی رہے ہیں تسمبر باجوہ جی آپ خاموش رہے ہیں کہ تسمبر باجوہ جی آپ خاموش رہے ہیں تسمبر باجوہ جی آپ سوال آپ نے اٹھایا اس کا جواب سو لیجئے جی ایٹی ایک میں کلنگ شروع ہوئی جب راجیو گاندی پرائیم مینسٹر تھے اور خورو کبتلا چیپ مینسٹر تھے یہ تب کی بات ہے اگر یہ پارلمنٹ پر رہے ہیں ان کو ریکارڈ تو کم سے کم چھیک سے پڑھنا چاہئے دوسرا پی ڈی پی کے سونو جی کو کہتے ہیں انہوں نے ڈیزون کیا ہے مفتی محمد صحیح کو مفتی محمد صحیح جن کے نیتہ نہیں رہے جو ہوم مینسٹر تھے ان پر کوئی بات نہیں کریں گے ان کو ڈیزون کیا ہے ان کو پارٹی سے نکال لے آئے کہ ایسے محمد لے ہم چلی اتھیک ہے دیکھیں اب سمیہ میرے پاس بلکل نہیں بچا ہے سلمان نظامی صاحب تھوڑا دیری سے جڑے تھے اور باجوا جی لگاتار ڈیبیٹ میں کچھ نہ کچھ بولتے رہے لیکن اچھی بات چیت ہوئی ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس ویروت پردرشن کو لے کر سیاست جمہو کشمیر میں گرم ہے اس کے آنے والے دنوں میں کس طرح کے نتیجے نکلیں گے یا جمہو کشمیر کی سیاست پر اس کے کیا کچھ اثرات ہوں گے یہ دیکھنا بھی بہت اہموں کا بہت بہت شکریہ آجے بھارتی جی ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے ٹی ایس باجوا جی سلمان نظامی صاحب اور ورندر سنگھ سونو جی سبھی کا بہت بہت شکریہ چرچہ میں جڑنے کے لیے نمشکار ایک بہت بڑا شڑیاں ترکیہ الیکشن کروائیے باگتے کیوں ہیں میدان سے